تمہارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سارے ہمارے 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 ہم اس کو قابو کرتا ہے تو weed چھوڑتا ہے نہیں ہے موت کا فریشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے جس کو پتا ہے کہ اس کو قابو کرنا ہے اس کو چھوڑ کے زوری جاتا ہے حاجی صاحب کو چھوڑ کے چلا گیا تھا ایک دپہ نہیں کئی دپا ایک دپہ pouquinho حاجی صاحب سناتے ہیں ایک دپہ پہ حاجی صاحب سناتے ہیں چیز پر دکٹروں نے اسٹتال میں تھے ڈاکٹروں نے ڈاکٹر اندر تھے وہ نے کہا ڈاکٹر کو سکر 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 تو وہ جو ڈرپ شلپ لگایا ہوا تھا وہ سب نکال دیا پٹی بھی باندھی اندودھے بھی باندھی آنکھیں وگر آجات بند کر دیا سب چیز ہیں ماشین فلیکٹ ہوگئے سکر 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 باہر آ کر خبر دی ساتھیوں کو کے لئے روتے ہوئے اب چلے کے اپنے جانے کا انتظام ہوگا رکھا 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 یا اس اب کی انتقال سے کوئی اس اب کی انتقال سے یوں سمجھو کہ کس پنسی سال پہلے کیا ہوا پہلے تارہ میں انتا اٹھتیس سال اٹھتیس سال اٹھتیس سال اٹھتیس سال اٹھتیس سال یہ ایک دفعہ نہیں کہ حضی صاحب کئی دفعہ جا چکے تھے پھریشتے کئی دفعہ لے گئے یہ ایک دفعہ کا محصہ تو جب وہ دیکٹر نے باہر جا کے خبر دی سب رونا دونا شکریہ ہوگی اب جب جنہی دیکٹر خبر دے کر تین چار منٹ لگے ہوں گے پار منٹ ان کو امطلب آہستہ ہیستہ اقدم سے خبر دے تو پتہ نہیں اور کئی چلے جائیں ایسا پہ ایسی ہسی دے تو وہ جب خبر دے کر اندر آئے ایسا پہلے دیکھ رہے کہ مجھے کیا آگیا کہ مجھے کیا آگیا پھر کھون کی آگیا بولو اسے پھر ایسا نے کچھ فرمایا کہ وہ جو وقفہ تھا جب بعد میں بتایا نا کہ آپ کو تو سب چیزیں ختم ہوگئے پھر ایسا نے فرمایا کہ ہاں دو فرشتے آئے تھے اور مجھے لے گئے تو میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا مجھے ان کا چہرہ نظر نہیں آرہا تھا جسم پتہ چل رہا تھا میں نے کہا کہ دونوں مجھے کہاں اٹھا کر لیا میں نے کہا جنت الوقی ہے یہ میرے بلیت کو لے گئے یہ مقالمہ ہو رہا حضی صاحب کا روٹہ یہ جنت الوقی ہے تو آئی صاحب نے فرمایا کہ مرانا علیہ السلام مرانا یہ خوبصہ تو یہاں نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں وہ تو نظام الدین میں انہوں نے کہا تمہارے لئے کیا مشکل ہے تو ان دونوں کو کھا کر لیا ہے تو نہیں ہے کہ ہاں تا فرما ایک بات پھرشتوں سے لڑ رہے ہیں دوسری بات کہ میں تم حدیث میں جب یہ بات ہے کہ جو روزانہ ہزار دفعہ دوسری پڑھے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دیکھلانا دیا تو تم لوگ دونوں نے تو مجھے جنت میں میرا ٹھکانہ دکھائے نہیں اور مجھے اٹھا کے لیا ہزار دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ پڑھتے تھے دروش شریف تو زانہ دا ہزاروں اٹھا کے لائے اور ضابع دروش شریف کیا ہزاروں اٹھا کے وضائف موسیقی 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 یہ ایک دفعہ کا واقعہ اور اس کے علاوہ جو اور بھی آئیں اس میں ضرورت نہیں تو جب آخری دفعہ انتقال کے وقت آزان ہو رہی تھی حجر کی اور میں ساری دعات ہی ہوں بھی باتیں پیٹھا مسید دیکھ رہا تھا مسید جانب اس کو بلد پیشر وہ دیکھنا چاہتا تھا میں نے فوم کیا مراجم شید صاحب مسکلہ علیکم صاحب زادے مراجم شید صاحب ان کو فوم دیا ان کو فوم کر کے میں کمرے میں داقل ہوا مراجم شید صاحب جو مشین لگاتے ہیں جس میں سارا بتاتے ہیں میں نے جلدی سے مولی برشید صاحب کو فوم کیا میں نے کہا بھی نسی کو بتائیا گا نہیں کوئی پتہ نہیں آئیسا پھر واپس آجے گا اب تب کئی دفعات ہو چکا میں نے کہا بتائیے گا نہیں یہ بیگی سی کو مشین پھر چلو ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا لیکن یہ آخری چراب پچھنے کا جو شولہ تھا وہ جنگ ٹھو آبین ایسا لوٹا